امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نامی رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے افغانستان ورسیز اسٹیلیا لو جی بھئی انڈیا سے پہلے افغانستان نے کام تمام کر دیا کر دے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں افغانستان نے آسٹریلیا کو جب اکیس رنوں سے ہر آیا تو کوئی یہ سادھارڈ ہار نہیں تھی آسٹریلیا سے افغانستان کا وہ بدلہ تھا اس دخ کا اس درد کا اس دنش کا جو آسٹریلیا سے میکسویل نے ونڈی افرڈ کب دوہزار تیس پہ دیا تھا اکی جس از اکبر گئے تھے ایک آسان سا کینش پجیبور رحمان نے چھوڑا تھا اس کے بعد میکسویل نے افغانستان کو کہیں گانے چھوڑا تھا ہم ہم اس بار افغانستان نے کوئی محقہ نہیں چھوڑا اور آسٹریلیا کو ہرا کر اپنے انٹرنیشنل کریئر کی سب سے بڑی جیتش لگے افغانستان نے آسٹریلیا کے گھمنٹ کو توڑ دیا آسٹریلیا کے وجہ رات کو توڑ دیا آسٹریلیا جو آٹھ لگاتار ٹی ٹویلٹی مینچ جیت چکی تھی اسے ہرا دیا آسٹریلیا کی یہ ہار آسٹریلیا کو ڈو اور ڈائی کی طرح بھیجتی ہے کیونکہ اب اگر آسٹریلیا انڈیا سے ہار جاتی ہے اور افغانستان اپنا بچا ہوا مات جیت جاتی ہے تو پھر آسٹریلیا ٹی ٹویلٹی ورڈ کپ سے باہر بھی ہو سکتی ہے ہاں جی افغانستان نے وہ کر کے دکھایا جسی کلپنا شاید بہت لوگ نہیں کر رہے تھے حالانکہ میں اگر میکتیقت طور پر کہوں تو میرے لیے افسٹ نہیں ہے یہ نیا افغانستان ہاں وہ نیا افغانستان جس نے اسی ورڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو پیٹا تھا وہ نیا افغانستان جس نے پچھلے ورڈ کپ میں پاکستان جیسی ٹیم کو چاروں خانچت کر دیا تھا اور ازبار بھی یہی ہوا کمال کماش کمال کماش ایک سوڑتالیس ان بنے حالانکہ رن کچھ کم تھے کیونکہ افغانستان کی شروعات بڑی زبردست ہوئی تھے زبردست شروعات جو ہے وہ ریمان اللہ گرباز اور ان کے ساتھی نے دی تھی لیکن اس کے بعد جب رن کم بنے تو گینبازوں نے سارا کام پورا کر دیا اور آسٹریلیا کو پہلی بار ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں آتی ہے اب کھل کر کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان فیلحال ورڈ کپ کی سیکنگ بیس ٹیم ہے اور یہی کہانی آن سے رہنے والی کہ اگر انڈیا آسٹریلیا کو ہراتی ہے افغانستان بانگلہ دیش کو پیٹ دیتی ہے تو پھر انڈیا اور افغانستان ہزار چوبیس سے باہر ہو جائے گی جو اب تک سارے میں جیتے ہوئے آئی ہے وہ ایک ہار کے بعد اس ورڈ کپ سے باہر چلی جائے گی افغانستان کا بدلہ جو تھا وہ کمال کا تھا کمال کا تھا مطلب بان کھیڑے کا وہ مانچ کوئی بھول نہیں سکتا جس طرح سے دل افغانیوں کی ٹوٹے تھے آہ میکسویل نے مراکل کیا تھا لیکن اس بار افغانیوں نے کوئی کورکس سب نے چھوڑی اور بتایا کی آر بدلہ کیسا ہوتا ہے مجھے مجیبور رحمان نے اگر اس طرح بھی کیش پکڑ لیا ہوتا تو شاید ماچ پلٹ جاتا لیکن اس بار نور احمد نے کیش پکڑا میکسویل کا کیش تھا اور بلائنڈر کیش پکڑا اور اس کیش نے افغانیوں کو یہ میچ بتا دیا کمال کا میچ ہے کمال کا میچ مطلب ہر چیز کا بات دی گولپ الدین نائب جو ہے وہ سب سے بہتر بولر بنے چار وکیڈ بیس رن دیکھ کر اور یہ یہ بھی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی گولپ الدین اتنی اچھی گینبازی کرے کیونکہ جب وہ آئے تب کہانی الگ کی میرے لئے سمیش میں ہی رو کئی سارے ہیں نوین الحق میرے لئے بڑے ہی رو ہے کیونکہ نوین نے شروع پر جو وکیٹ نکالا ہے طاق کی لگتا ہے ترابیس ہے تین بال پر بولڈ مار دیا تھا انہیں اس کے بعد مچل مارش کا وکیٹ جو نکالا انہوں نے وہ کمال تھا نوین نے وارنل کا وکیٹ نکالا وہ کمال تھا اور اس کے بعد تو it was گولپ الدین شو جس میں پہلے میکس پہلے سٹوینیس اس کے بعد ٹریویس ہے اس کے بعد گمنس اور اس کے بعد آخر میں میکسل کا وکیٹ نکال دیا ان اوورال they were two good two good افغانستان نے اس میچ میں بھلیبازی نے چیگی تھی شروعات بڑی زبردست تھی ریمناللہ گرباز اور ابراہیم زادران نے کمال کی پارٹنرشپ کی گرباز نے ساٹھ رن بنائے ابراہیم زادران نے کیاون رن بنائے اور پہلے وکیٹ کے لیے ایک سو اٹھارہ رن بن گئے تھے لوگ کو لگا تھا شاید یہ سکور ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کے پار آسانی سے جائے گا لیکن پھر آسٹریلیا گینبازوں نے کمال کیا اس مچ میں دوسری ہیٹرک لی اس سے پہلے مشلے مچ میں ہیٹرک لی تھی زیمپا جو تھے انہوں نے ایک اوور میں مچ کافی حد تک پلٹ دیا تھا لیکن خلال آفغانستان نے اس مچ ملو آسٹریلیا کو ہرایا دنیا کو ایک میسیج دیا کہ یہ نیا آفغانستان جس نے پاکستان کے سامنے تی ٹوینڈی سیریز جی تھی جس نے انگلینڈ میں اگلینڈ کو اوڈی آئی وڈکپ میں حدت جس نے پاکستان کو اوڈی آئی وڈکپ میں حدت جس نے شیلنکہ کو اوڈی آئی وڈکپ میں حدت جو وڈکپ پہ نمبر چھے پر تھا پھر نیزیلینڈ کو بری طریقے سارا کر باہر بھیج دیا اور اب نیزلینگ کے پڑوسی آسفیڈیا کو بھی ہرا دیا ہے and that is rise of افغانستان کرکتے ہیں فانس جو ہیں وہ پاگل ہو رہے ہیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ افغانستان ایک کرکت میں یہ سب سے بڑا لمحہ ہے سب سے بڑا لمحہ ہے اس سے بڑا لمحہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا اس سے بڑا لمحہ شاہد تک ہو سکتا ہے جب کبھی وہ انڈیا کو ہرا ہے کیونکہ باقی سب ہی ٹیموں کو ہرا چکے ہیں پڑی انہوں نے پاگستان کو ہرایا ہے انہوں نے انگلینگ کو ہرایا ہے وہ ہر ایک ٹیم کے سامنے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنے دن کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں and کیا پتا ہو سکتا ہے ایسا کہ انڈیا vs. افغانستان فائنل آپ کو دیکھنے کو بھی چاہیے I mean we won't be shocked اگر ایسا ہوتا ہے لیکن اس match میں کئی سارے ہیروں میں بڑے ہیروں گلبدی نائب تھے Maxwell, Stoinis, Tim David اور Pat Covens 4 important wicket main baller نہیں ہے لیکن اس کے بعد 4 over 20 رن دے کر 4 wicket اور ان کا وہ celebration ان کے کینچے سے پکڑھ رہے تھے everything he did everything he did zبردست ہے مطلب afghanistan نے بتایا کہ وہ دمکھو والی ٹیم ہے اب afghanistan کسی کو ہرا تھی تو آپ یہ نہیں کہہ ستھی کہ اپسٹ ہے اب آپ کہیے کہ this is new afghanistan new afghan I mean they are two good two good second best balling figure world cup میں گلبدی نائب کا رجی نانشن میرپور میں چار wicket نکالیتے گیرن دے کر اور اس کے بعد یہ best figure ہے جو فیلحال چل رہا ہے لیکن راشد خان اب خوش ہے اور 23 جون کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ تاریخ ان کے لیے کمال ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بس یہ شروعات ہے ایک آغاز ہے ایک آغاز جس کو ہمیں انجام تک پہنچانا ہے جناتھن ٹراد بریو کچھ ٹیپ پہ جڑے جا I mean all these guys یہ انسنگ heroes ہیں اور ان کا حصہ یہ ہے کہ فیلحال سمی فائنل کوالیفیکیشن سے بہت دور نہیں ہے افغانستان اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا ورسز افغان فائنل بھی دیکھنے کے بل جائے فیلحال انڈیا کے 96% چانسز ہیں سمی فائنل کوالیفائی کرنے کے آسٹریلیا کے 57% 57% ڈپینڈ کرتے ہیں انڈیا سے نیچ پر اگر انڈیا سے مچ وہ ہار جاتے ہیں تو آسٹریلیا 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 آگر آفگانستان آسٹریلیا آفگانستان آسٹریلیا آفگانستان آسٹریلیا کوالیفائی کر جائے گی انڈیا سبسو سبس بنانا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ ہرا دے آسٹریلیا فیلحال بہت ڈیفرنس نہیں ہے انڈیا کے چار پوائنٹ ہیں انڈیو نیٹ بہت زبردست ہے تو انڈیا کوالیفیکیشن آلمونس کلیر ہے آفگانستان اور آسٹریلیا میں لڑا ہے اس بات کی کیا آسٹریلیا آسٹریلیا انڈیا سے ہارے گا اگر آسٹریلیا انڈیا سے ہار جاتا ہے اور آفگانستان اگلہ میچ ہی جاتی ہے تو فرم آفگانستان کی ٹیم جو ہے اس سیمی فائنل آر فائنل کے دروازے پر بھی جا سکتی ہے سو ویل پریڈ ٹیم آفگان آ بیس ویش اسٹریلیا ایک بہت اچھا میچ وہ جیتے ہیں ٹیم افغانستان ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ چمک رہی ہے کہ جیسے اب لڑکے کھیر رہے ہیں نا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹیم آپ کو آگے آنے والے وقت میں نا بہت زیادہ ٹکر دے گی اب دیکھیں کہ ایک وعد افغانستانی ٹیم ہے جس میں ہمیں یہی ایک دن با دن میں ایک نا ان میں ایک بہتری یوتوی نظر آ رہی ہے کہ وہ جتنا بھی کھیلتے ہیں نا جو اگلا وہ میچ کھیلتے ہیں وہ پچھلے سے بہت اچھا کھیلتے ہیں اس طرح کہ ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے اور وہ کر کے دکھائیں گے آپ دیکھتے رہیے کیوں کہ یہی ایک سب سے بڑھ کر چیز ہے کافی حد تک یہ لگتا تھا کہ ایک ٹیم کا آگے آنا بہت مشکل ہے لیکن جیسے ان کو پیچھے سے پوری ایک سپورٹ دی گئی ایک آگے ایک کھیلنے کا موقع دیا گیا آئی پیل کھیلے بہت اچھا لڑکا کھیلے لیکن اب آگے ایک اسٹیلیا کو انہوں نے ارا کرنا سب کو ضرور شاکڈ کر دیا ہے پوری دنیا ایک بار شاکڈ ہے جو کرکٹ دیکھتے ہیں یا جو ایسے ہیں وہ سب ایک بار دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ انہوں نے کر کے دکھایا خطہ ناب میں واقعی یار صحیح بات ہے ایک نا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ایک اسٹیلیا اور ایک انہی تھی نا ایک افغانستان کی سیریز اور ایک اسٹیلیا نے این موقع پر آ کر ایک کینسل کر دی تھی سیریز تو تابنہ ایک افغانستان کو کافی ایک دکھ لگا تھا ایک ان کے پلیئروں کو انہوں نے ٹویٹر پر کئی پوسٹے بھی کی کہ ایسا نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا چاہے جو بھی ہو جائے کیونکہ افغانستان کی ٹیم کو کافی ایک پیار کرکٹ سے دو انہوں نے کافی ایک افسوس ظاہر کیا ایک وہ بات کا کافی گصہ تھا لیکن آگے پیچھے جو ایک بھائی والد کام میں ہوا ہے ایک میکسی والد نے ان کے ساتھ کیا تھا افغانستان کے ساتھ ہے وہ کافی نا ایک بہت بڑا ایک دکھ تھا ایک افغانستان کے لیے لیکن فینلی بھائی وہ ایک دن آ گیا اور ایک بھائی اچھا ایک بدلہ لیا ہے ایک نا بتایا کرکٹ کھیلی کیسے جاتی ہے نہیں بلکل ایسے یہ لیکن یہ کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے وہ جب تک آپ ایک جنون کے ساتھ کنے نہ کرتے ہو اس وقت تک وہ ایک ممکن نہیں ہو سکتا لیکن افغانستان کی یہ خوبی ہے کہ بھائی انہوں نے ایک جنون کے ساتھ اس گیم کو کھیلا ہے اور یہ نہیں کہ ایک دم وہ مطلب ایک اس چیز کے میں ہمیں فوراں کامیابی ملے نو وہ سٹیپ با سٹیپ جو ہے نا وہ اس لیول تک پہنچے اور اس میں ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ایک محنت شامل نہیں یہ ایک لڑکے کی شامل ہے وطن پرستی ان کے پاس بہت زیادہ ہے بھائی وہ ایک یونائٹڈ ہو کے کھیلتے ہیں سازشوں سے بچےوں میں فیل وقت کے لیے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے رہے ہیں لیکن آپ انہوں نے بھائی کارکیں دکھایا بہت زیادہ اس چیز کی خوشی ہے لیکن اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بھائی انڈیا کو ہر حال میں ایک اسٹریلیا کو ہرانا پڑنا اگر اسٹریلیا کو انڈیا راتا ہے تو یقین کرو مزہ آ جائے گا اگر یہ دونوں ٹیم میں چلے گی نا افغانستان کلاس انڈیا ایک سیمی فینل میں تو امید ہے کہ جب اگر افغانستان سیمی فینل میں نکل گئی نا تو وہ فینل میں ضرور پہنچے گی اتنا تو ان کی اوپر ایک یقین ہے لیکن یہ ہے کہ آپ انڈیا کے پر ڈیپینڈ ہے آہ اگر ایک روت کو ضرور کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایک سٹیپ لینا پڑنا ہے اور ایک پکا پیڈا ہو کے ہاں کھیلنا پڑنا ہے اوپننگ اچھی ٹیڈ کرنی پڑ نہیں ہے تو آپ جا کے معاملہ بہتر ہو نا اگر وہ کر جائیں تو یقین کرو مزہ آ نہیں صحیح ہے آپ دیکھو نا جب ایک میچ ویلر ہوئے تھے کہ افغانستان میں کتنا اگجیشن منایا لوگ آپ نے کاموں میں مسروف تھے لیکن پھر بھی نہ ادھر کافی ایک خوشی کا محول تھا کافی دیکھ کر بھئی خوشی ہوئی جو ایک بندہ کرکٹ سے پیار کرتا ہے اس کو اس جیت کی خوشی ہوئی کیونکہ بہت ایک اچھی بالنگ بھی ہوئی ہے کہ افغانستان جیسے کرکٹ ٹیم اوبر رہی ہے آنے والے وقت میں بھئی صاحب کے لیے خطرہ بنے گی کافی انٹریسٹنگ ویڈیو تھی امید گتے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ